موسیقی ٹرانسفر پروٹوکول سم ٹائم ویورز ایسے ہوتا ہے کہ ایک ایڈمین ہوتا ہے ایک سی پینل کا اس کے اندر جو ہے نا کوئی اور آپ کو ایک ایڈمین جو ہے نا وہ آپ کو ایک کہہ لیے گا ایک پوسٹ دے دیتا ہے ایک ذمہ داری دے دیتا ہے ایف ٹی پی اکاؤنٹ کی ٹھیک ہے ایف ٹی پی اکاؤنٹ کیا کرتا ہے کہ آپ اس سے صرف جو ہے نا سی پینل کی فائلز کو مینج کر سکتے ہیں بس اس کے علاوہ آپ کو سی پینل کی جتنی بھی ڈیٹیل ہوتی ہے نا وہ شو نہیں ہوتی جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں سی پینل اوپن ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس بہت ساری ایکسیس ہے ڈیٹا بیس کے ایکسیس ہے کوئی چیز انکریز کرنی ہے سائز ڈیکریز کرنی ہے وہ ساری ایکسیس ہے وہ آپ کو ایف ٹی پی اکاؤنٹ میں نہیں ملتا تو ایف ٹی پی اکاؤنٹ میں آپ کو سی پینل بھی نہیں شو ہوتا تو آپ کو کسی اور ساوٹ فیر کے ثرو اپنی فائل کو ایکسیس کرنا ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں وہ دیکھیں گے تین سٹیپ ہوتے ہیں اس کے آپ نے پہلے سٹیپ میں جو ہے نا یہ فائل زیلہ ایک سارٹ ویر ہے اس کو ڈانلوڈ کرنا ہے اپنے پاس اس کو پھر انسٹال کرنا ہے اس کو پھر کنفیگر کرنا ہے تو ہم مزید ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہم چلتے ہیں آپ نے گوگل پہ آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے فائل زیلہ ڈانلوڈ یہ لکھنے کے بعد آپ کو فرسٹ میں فائل زیلہ کا سارٹ ویر شو ہوگا اس پہ آپ نے لنک پہ کلک کرنا ہے لنک ہے فائلزلہ ڈیش پروجیک اس کا لنک میں میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا ٹاکہ آپ ڈائریکت ہی اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں یہ بھی یہاں پہ آپ دیکھیں ڈاؤنلوڈ فائل زلہ کلائنٹ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ نے یہ جب پہلا والا شو ہو رہا ہے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اگلے جو دو ہیں یہ آپ کو پرو ورڈن ہے اس کے لیے آپ کو فیچرز بھی زیادہ ملیں گے لیکن ہمارا جو کام ہے فائل کو مینج کرنا وہ ہمارا فری ورجن سے بھی ہو جائے گا آپ نے اس کو اپنے پاس ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کریں گے تو یہاں پہ آپ کے نیچے ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا میں نے آرڈی اس کو ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے میں آپ کو اس کو سیٹ اپ کر کے رکھاتا ہوں ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ کے سیکشن میں وہ شو ہو جائے گا آپ نے اس پہ کلک کر کے اس کو انسٹال کرنا ہے اپنے پاس ایگری پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کرنا ہے کہ صرف آپ اس کو یوز کر سکے یا کوئی بھی اگر آپ کا پی سی یوز کر رہا وہ اس کو یوز کر سکے تو آپ اس کو only for me کر دیں نیکسٹ کریں پھر دوبارہ نیکسٹ کریں اگین نیکسٹ کریں اور اب یہاں سے آپ انسٹال کر دیں یہ کنفریگیشن جو ہے ابھی ہو جائے گی ایک دم سے یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے نا فائل زلہ انسٹال بھی ہو چک ہے سیکسیس فولی اب لاسٹ ہمارا کام رہ گیا ہے کہ ہم اس کو کنفیگر کیسے کرتے ہیں اور ہم اب یہ دیکھیں گے اس میں کنفیگر کیسے کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کا فائل زلہ جو ہے نا یہ ایک ساوٹ فیر ہے یہ اوپن ہو چک ہے اب یہاں پہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں لکھا رہا ہے ہوسٹ یوزر نیم پاسورڈ اور پورٹ ٹھیک ہے یہ چار چیزیں آپ کو پتا ہوں گی تو تب آپ اپنے فائل منیجر کے اندر جو فائلز ہیں ان تب ایکسیس کر سکیں گے اگر آپ کو یہ چار چیزوں میں نہیں پتا یہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں پتا آپ لاؤگن نہیں کر سکیں گے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے فائلز پہ آنا ہے سائٹ منیجر پہ کلک کرنا ہے سائٹ منیجر پہ کلک کرنے کے بعد یہاں نیو سائٹ پہ کلک کر کے یہاں پہ آپ نے سائٹ کا نیم بنانا ہے سائٹ کا نیم بنانے کے بعد اس کے اوپر جب یہ بلو کا سکیئر بنا وہ ہو اس میں یہ ایکٹیو ہے ٹھیک ہے آگے جو آگے جنرل کی فیلڈ آپ کو شو ہو رہی ہیں یہاں پہ پروٹوکول آپ نے ایف ٹی پی ہی رکھنا ہے اس کے بعد یہ ہوسٹ نیم آپ نے لکھنا ہے ہوسٹ نیم کہاں سے لکھیں گے آپ جب کسی سے ہوسٹنگ لیں گے تو ہوسٹنگ والے آپ کو جو ہے نا پروائیڈ کریں گے لاؤگنز جیسے یہ میری ہوسٹنگ کی لاؤگنز ہے میرے پاس یہ ہوسٹ نیم میری ویب سائٹ کی آئی پی ہوگی ٹھیک ہے آپ کی بھی ہوسٹنگ جو ہوگی نا وہ ویب سائٹ کی آئی پی ہوگی نا آپ نے وہ یہاں پہ ایڈ کرنی ہے جب آپ کسی سے یہ ہوسٹنگ لیں گے تو وہ آپ کو یہ ڈیٹیلز پروائیڈ کرے گا اس کے بعد پورٹ کونسی دینی ہے ویورز ایک بات میشہ یاد رکھے گا اگر آپ کی ہوسٹنگ سی پینل میں ہے تو آپ کی پورٹ ہوگی ٹونٹی ون آپ نے میشہ ٹونٹی ون ایڈ کرنا ہے اگر آپ کی ہوسٹنگ جو ہے وہ سی پینل ہے اگر آپ کوئی اور یوز کرتے ہیں تو پھر اس کا پورٹ جو ہے نا وہ کوئی اور ہوگی اس کے بعد یہاں پہ آ رہا ہے انکرپشن آپ نے اس کو کلک کر کے کی یوز کرنا ہے اونلی یوز پلین ایف ٹی پی اس کے بعد وہ پوچھ رہا ہے لاغن کی ٹائپ کونسی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو نورمل ہی رکھنا ہے اس کے بعد یہ یوزر نیم اور پاسورٹ یہاں پہ ایڈ کرنا ہے اب یہ یوزر نیم پاسورٹ دو طرح کے ہو سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آپ سی پینل کے ایڈ میں نہیں ہیں اور آپ کے پاس ایف ٹی پی اکاؤنٹ کی لاغنز ہے تو آپ یہاں پہ وہ ایڈ کریں گے ٹھیک ہے وہ یوزر نیم اور وہ پاسورٹ یہاں پہ ایڈ کریں گے اور اگر آپ کے پاس ایڈ میں کی لاغنز ہے اور آپ سی پینل کے سارٹ پہ ریوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ ایڈ میں سی پینل کی لاغن ایڈ کریں گے جیسے یہاں پہ میں اپنے سی پینل کی لاغن یہاں پہ ایڈ کر کے دیتا ہوں لاغن کر دی اب اس کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ابھی دیکھئے گا یہ کنیکٹ جو ہے نا سکسیسفل ہو چکا یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں یہاں لکھا رہا ہے سکسیسفل یہ کنیکشن سکسیسفل ہو چکا ہے اور یہاں پہ جو ہے نا ہمیں سی پینل کی فائلز بھی شو ہونا شروع ہو چکی ہیں تو اس طریقے سے ویورڈز ہم اپنے سی پینل کو فائلز لکس آرٹو کے ساتھ ایکسیس کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس سی پینل کی فل ایکسیس نہیں ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری فائلز ہمیں شو ہو رہی ہیں میں واپس براؤزر پہ جاتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جیسے دومین کا نام تھا ایجنسی25marketing.com اس کو میں ریفرش کرتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں پبلک انڈرسکر ایشٹی ایمل کے اندر صرف ایک ہی ویب سائٹ نظر آ رہی ہے اور آپ کی سارتو پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھیں پبلک انڈرسکر ایشٹی ایمل پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھئے گا صرف ایک وہی سارتو نظر آ رہا ہے جو کہ میں نے آپ کو یہاں پہ بھی دکھائے ہے اب یہاں پہ پہلے سارتو کو سمجھتے ہیں یہ جو لیف سائٹ پہ لوکل سائٹ آپ کو شو ہو رہی ہے جس پہ یہ آپ کو پوری ویب سائٹ کے جو مین آپ کے ڈاکومنٹس فولڈر ہوتے ہیں وہ سارے آپ کو یہاں شو ہو رہے ہیں اس کے نیچے جو ہے نا ان فولڈر کے اندر جو فائلز وغیرہ پڑھی ہوتی ہیں وہ نیچے وہ شو ہوتی ہے جیسے میں اگر ڈاکومنٹس میں کلک کروں ڈاکومنٹس میں میرے اس ٹائم یہ دو فائلز پڑھی ہوئی ہیں اگر میں ڈاونلوڈ پہ کلک کروں گا ڈاونلوڈز میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تین چارز فائل یہاں پہ پڑھی ہوئی ہیں اسی طرح یہ سی پینل کا بھی بلکل سیم ہوتا ہے آپ کے سی پینل میں ٹوٹل اتنی فائلز ہیں اب ان فائلز کے اندر اور مزید جو فولڈر ہوں گے وہ یہاں نیچے شو ہوں گے جیسے میں ایس 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 ایل پہ کلک کرتا ہوں یہاں دیکھ رہے ہیں آپ ایس ایس ایل کے اندر یہ جو پانچھے فولڈر پڑھے ہیں یہ آپ کو شو ہونے شروع ہو گئے اسی طرح ٹیم پہ میں کلک کروں گا اس کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو فولڈر ہیں سارے یہاں سے شروع ہو چکے ہیں اب اس میں سے اگر آپ کوئی فائل لوگ اپنے لوکل پی سی سے ڈریک کر کے یہاں لے کے جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ لے کے جا سکتے ہیں اس کو میں آپ دیکھتے ہیں یہ کام سکسیس فولی ہوئے کہ نہیں تو اس کے لیے ایک ہم کام کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ اس ٹائم میں بھی یہ ریفریش کرتا ہوں آپ کو صرف ایک فائل ہے ابھی ہم ایک اور فائل یہاں پہ بناتے ہیں اور اس کو ڈریک کرتے ہیں فولڈر کے اندر یہاں پہ میں ایک ٹیکس ڈاکس لے رہا ہوں اس کو میں نام دے دیتا ہوں انڈیکس ڈاٹ ایش ٹی ایم ایم ٹیک ہے یہ فائل میں نے یہاں ڈیکس ڈاک پہ اپنے کریئٹ کر دی ہے وہ آپس میں ساوٹ ویر پہ جاتا ہوں اور یہاں سے میں اوپر سے جو ہے نا ڈیکس ڈاک کو سیلیکٹ کرتا ہوں یہ ڈیکس ڈاک کو سیلیکٹ کیا تو یہاں دیکھ سکتے ہیں انڈیکس ڈاٹ ایش ٹی ایم ایم آپ کو شو ہو رہی ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سمپل یہاں سے ڈریک کرنا ہے میں ڈریک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ پہلے جو ہے نا وہ پبلک انڈرسکول ایش ٹی ایم ایل سیلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں ایک فوڈر نظر آ رہا ہے اب اس کو میں ڈریک کر کے لے کے جاؤں گا اور یہاں پہ میں پیسٹ کر دوں گا تو یہاں پہ چھوڑ دوں گا آپ کی تو یہاں دیکھیں مجھے یہاں میسیج بھی آ گیا کہ ٹرانسفر فینش ہو چکا ہے فائل سکسیس فلی ٹرانسفر ہو چکی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں اس سوٹ پیر پہ تو آپ کو شو ہو رہا ہے کہ فائل ہمارے سی پینل کے اندر ایڈ ہو چکی ہے اب پتہ کیسے چلے گا وہ آپ اس براؤزر پہ آئیں ایک دفع ہم اس کو ریفریش کرتے ہیں یہاں پہ شو ہونی چاہیے یہ دیکھ رہے ہیں انڈیکس ڈوٹ ایش ٹی ایمل کی جو فائل ہے یہ یہاں پہ آپ کو شو ہو رہی ہے اس پہ اگر کلک کریں گے تو یہ ابھی آپ کو ایمٹی نظر آ رہے کیونکہ اس کے اندر ہم نے کوئی چیز ایڈ نہیں کی ہوئی واپس اگر میں سی پینل پہ لے کے جاؤں فائل منیجر پہ آپ کو لے کے جاؤں اور پھر پبلک انڈرسکور ایش ٹی ایمل پہ لے کے جاؤں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ فائل شو ہو رہی ہے جو ہم نے اس سوٹ پیر کے تھرو ایڈ کی ہے تو اس طریقے سے جو ہے نا آپ فائل زلہ کو یوز کر سکتے ہیں اپنے مقصد کے لیے اگر آپ کے پاس ہوسٹنگ سی پینل کی لاؤگنز نہیں ہیں کہ آپ فل سی پینل کو ایکسیس کر سکے تو آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ بیسی کنفریگیشن کی سمجھ آئی ہوگی اگر آپ نے مارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کنیلی مارے چینل کو سبسکرائب کر دے تھینکیو فور ووچنگ موسیقی